السلام علیکم بچھا تو آج کے اس لیکچر میں میں آپ کو کروا رہی ہوں ڈیسیمل نمبر کو بائنری نمبر میں کنورٹ کرنا تو یہاں پہ جو نمبر ہے یہ ہے دو ہزار پانچ سو پچیس ٹو تھازن فائنڈر ٹونٹی فائی جس کی بیس ٹین ہے اس کو کنورٹ کرنا ہے بیس ٹو میں تو بیس ٹو میں صرف دو ہی ڈیجلز ہوتے ہیں زیرو اور ون میں تو جب بھی بیس ٹین سے بیس ٹو میں کرتے ہیں تو اس طرح ہم ٹو کی بیس ٹو میں کنورٹ کرنا ہے تو ٹو کی ٹیبل میں ڈیوائیڈ کر دیں گے اس کو ٹو ونز ار ٹو ٹوز ار فور بٹھی یہاں تو پھائی کو واپ ونز ار ٹون 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 تو ٹو ب creativityydd تو پورا پورا ڈیوائیڈ ریمیڈر میں ڈیرو었어요 جائے گا اگیک ٹو ٹی بل منہ ٹو ٹیک ون Itís تو sentات مرس اخت ف بچہ یہاں ہیا تو یہ ہے اور ودی نظر بچہ یہاں اخت ف必اتی ہے اب ہز اختوار میں کرل ado ایک ہیں انم اجھے مجھے پرطورز و�ng نظر مجھے اب remainder میں value آ جائے گی 0 اب اس کو 2 کے table میں اگر کریں تو 2 1s are 2 تو یہاں تو 3 تھا 1 بچا تو وہ ادھر آ گیا 19 بن گیا اور 2 9s are 18 باقی remainder میں 1 بچا کیونکہ 19 تھا تو وہ remainder میں آ جائے گا 2 9s are 18 بات یہاں 19 تھا 1 بچا وہ remainder میں آ جائے گا 2 4s are 8 بات یہاں 9 تھا 1 remainder میں آ جائے گا 2 2s are 4 پورا پورا divide remainder میں 0 2 1s are 2 ہوتا ہے تو remainder میں کوئی value نہیں بچتی تو باقی 0 آ جائے گا پورا پورا divide 2 1s are 2 اب ان value's کو لکھتے کیسے ہیں بچوں پہلے یہ والی value اور پھر اس طریقے سے ہم نیچے سے اوپر یہ تمام value's لکھ دیتے ہیں پہلے ہم یہ لکھیں گے 1 0 0 اور پھر اس کے بعد یہ 3 times 1 ہے پھر اس کے بعد 0 اور پھر 3 times 1 ہے 0 کے بعد پھر 3 times 1 اور پھر 0 اور پھر 1 base 2 تو میں نے اسی آنسر کو یہاں پہ لکھ دیا ہے پہلے یہ لکھا ہے 1 0 0 پھر اس کے بعد یہ 3 times 1 1 تھا جس کو میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے پھر 0 یہ والا 0 یہاں پہ لکھا ہے پھر اس کے بعد 3 times 1 تھا اور پھر 0 اور 1 0 اور 1 جس کو یہاں پہ لکھ دیا ہے تو یہ تھا 2,525 2,525 جس کی base 10 تھی اور اس کا آنسر base 2 میں یہ ہوگا 2,525 2,525